جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ساجد امین فرم امین ایگری انڈ لائف سٹاک فرم کوبا ٹیکسین دوستو اس وقت ہم اپنے سٹرس کے باغ میں موجود ہیں تو آج ہم پروڈنگ کے بعد اور جو خوشک شاکھے ہیں ان کی کٹائی کے بعد ہم آج پہلی سپریے کر رہے ہیں الحمدللہ پھل ہمارا سارا اتر چکا ہے تو یہ ہم نے نیلت ہو تھا اور چونہ علیدہ علیدہ بھگو کے ایک کلو نیلت ہو تھا اور دو کلو چونہ کے حساب سے علیدہ علیدہ اور اس کو سو لٹر پانی کے لیے ہم نے کرنا ہے ساتھ میں یہ ہم نے کیا ہوا ہے دودھ گڑھ کا مکسٹر یہ ڈاکٹر ہمارے غلزار شاہ صاحب ہیں گوجرا کے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو ساتھ میں ہم یہ مکس کر رہے ہیں ان دونوں کو یہ ہم مکس کر کے تو ہم اپنے باغ کو سپریے کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے اپنے باغ میں جو پودے ہیں ان کے نیچے ہم نے نیلت ہو تھا اور چونہ کا جو ہے وہ کوٹ کر دیا ہے اس کے تنے پہ یہ ہمارا چھوٹا باغ ہے اور اس سائیڈ پہ یہ بڑے والا ہے یہ تقریبا ہمارے پاس ادھر آٹھ سو ٹوٹل پلانٹس ہیں جس میں تین سو اسی جو ہیں وہ فروٹر کے ہیں اور چار سو بیس جو ہیں وہ ہمارے پاس گریف فروٹ کے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پودوں کی کانچھانٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ابھی ان کو ہم سپریے کر رہے ہیں آج نیلت ہوتھا اور چونہ کی یہ دو دن پہلے ہم نے ان کے نیچے بھی کوٹ کروا دیا تھا نیچے جو کیا ہے وہ ذرا ایک تھک کوٹنگ کیا ہے ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے پلانٹس کو ہو چکا ہے دوستو ایک چیز اور ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کے پاس آویلیبلیٹی ہے تو اپنے باغ میں یہ برسیم کاش نہ کریں لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس لینڈ جو ہے وہ لیمٹیڈ ہے اس لیے ہمیں جانوروں کے لیے اکثر کاشت کرنا پڑتا ہے برسیم تو سردیوں میں کیونکہ ان کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور برسیم کو اگر آپ پانی کم دیں گے تو وہ گروت نہیں کرے گا تو اس لیے مجبوری میں پھر ہمیں زیادہ پانی دینا پڑتا ہے جو اس کے لیے پھر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سردیوں میں خالی رہنے دیں سپیشلی دسمبر اور جنوری کا مہینہ کیونکہ یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں اس میں اس کو پانی کی بلکل کم ضرورت ہوتی ہے بلکہ اگر آپ نہ بھی دیں گے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جو سٹرس کا باغ ہوتا ہے یہ کم پانی کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن زیادہ اس کو نقصان دیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نیچے سے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے پلانٹس کو ہو چکا ہے آج سپری بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے سارا اس پودے کو ابھی تقریباً آدھا گھنڈہ پہلے ہوئی ہے اور ماشاءاللہ چیک کریں سارا جو پودہ ہے اس کے سارے پتے کور ہوئے ہیں یہ آگے والا دیکھ لیں تو جن جن دوستوں کے سٹرس کے باغ ہیں وہ اپنی کانٹ شانٹ اور اس کے تنے کو جو ہے بیسیکلی یہ تنے کو جو کرنا چاہیے یہ نومبر میں کرنا چاہیے لیکن ہم لیٹ ہو گئے تھوڑے کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو اس لیے یہ ہم نے اب کمپلیٹ کیا ہے باقیوں دیکھیں سامنے ابھی چل رہی ہے سپری یہ ہمارا بڑے پودے ہیں تو ان میں ہم کچھ نہیں کاشت کرتے اس کو ابھی ہم یہ سپریٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو روٹا ویٹر ایک دفعہ چلائیں گے اور اس کے بعد اس میں حل چلا دیں گے تاکہ یہ زمین نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو پھر پانی دیں گے پہلا ابھی کیونکہ نہروں کی بندی چل رہی تھی پچھلا پورا جینوری تو ابھی پانی تو آگیا ہے لیکن ابھی ہم اس کو دے گے نہیں ابھی پہلے ہم گندم کو اپنی پانی دیں گے اس کے بعد ہم ادھر پانی دیں گے ایک اور کام جو دسمبر اور جینوری میں کرنا ہوتا ہے سردیوں میں وہ ہوتی ہے گوبر کی کھار ڈالنی تو یہ دیکھیں ہم نے پودوں کے نیچے نیچے تو بالکل نہیں ڈالنی ہوتی مطلب اگر اس طرح کے بڑے پودے ہیں تو آپ نے ان کے تنے سے دور رکھ کے ڈالنی ہوتی ہے ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے کہ آپ کے پودے کا جو تنہ ہے وہ جگہ انچی ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو تنہ ہے اس کے دیکھیں سائیڈوں پر تنے کے تقریباً دو دو فٹ جگہ جو ہے وہ انچی ہے وہاں پہ پانی نہیں جاتا ہے اس کے یہ دیکھیں یہ ہماری گندم ہے اور یہ بھی ہم نے اپنے باغ میں لگائی ہے کیونکہ یہ چھوٹا تھا بھی تو اس لئے ہم نے اس میں گندم کاش کر دی ناظرین امیدہ آپ کو اس انفرمیٹیو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی